گائز اگر آپ اپنا ایمازون ایک آنٹ پرمنٹلی کے لئے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے جہاں گائز کیونکہ آج کیسے میں آپ کے سامنے اپنا ایمازون ایک آنٹ ڈیلیٹ کرنے والا ہوں آپ کو بالکل لائیو پروف کے ساتھ دیکھنا کو ملے گا بس گائز آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اور انڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو انڈ تک نہیں دیکھو گے آپ اپنا ایک آنٹ ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ سے روکیشٹ ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اور انڈ تک دیکھنا لیکن یوڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیشٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دو چینل پر نہ ہو چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آگن پر بھی کلک کر دو کیونکہ ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز روز آپ کے چینل پر ملتی رہتی ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے تو ایمازون ایک آنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے گوگل کرو میں جانا ہوگا گوگل کرو میں جاننے کے بعد یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے ایمازون جیسے یہاں پر میں سرچ کروں گا یہاں پر آگیا ہے ایمازون ڈارٹ ان سمپلی آپ کو اس بھی کلک کرنا ہے آپ کو ایمازون او ایپ میں نہیں جانا ہے آپ کو سمپلی پہلے کرو میں آنا ہوگا جیسے آپ ایمازون ڈارٹ ان سرچ کرو گے آپ کی سائن این کو اس طرح کا انٹریفیس آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر سائن این دکھائے گا جیسے کہ یہاں پر اس وقت دکھا رہا ہے فیصل کیونکہ اس کو میں نے لاغ ان آلریڈ کر کے رکھا ہے اگر آپ کو لاغ ان نہیں ہوگا تو یہاں پر دکھائے گا سائن این تو سمپلی آپ کو سائن این پر کلک کرنا ہے سائن این پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے مطلب یہاں پر آپ کا موبائل نمبر مانگے گا اور مطلب یہ پاسورڈ مانگے گا آپ کو جیسے اپنا موبائل نمبر اور پاسورڈ لگا دینا ہے آپ کو یہاں پر سائن این ہو جانا ہے اگر آپ کا اپنا پاسورڈ یاد نہیں ہے تو سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پر آپ کو ایک اپسن ملے گا فارگرٹ پاسورڈ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد مدب آپ کے نار پر ایک اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی پی آپ کو لگانا ہے آپ جو بلکل آسانی کے ساتھ یہاں پر مطلب لاغن ہو جاؤ گی جیسے گئیز یہاں پر میں آلریڈی لاغن ہو گیا ہوں تو گئیز اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آ جانا ہے یہاں پر لاشٹ اینڈ پر آ جانا ہے کیا کرنا ہے گئیز آپ کو لاشٹ اینڈ پر آ جانا ہے گئیز یہاں پر آپ کو ایک اپسن ملے گا لاشٹ پر ہیلپ یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں گئیز یہاں پر جو لاشٹ والا اپسن ہے ہیلپ آپ کو اس ہیلپ پر کلک کرنا ہے جیسے گئیز اس پر کلک کروں گا میں تاگیز جیسے آپ ہیلپ پر کلک کرو گیا آپ کے ساتھ نے کچھ اس طرح کی انٹرفیش آ جائے گا یہاں پر آپ کو تھوڑا تھوڑا نیچے آنا ہے یہاں پر آپ اہلیے ہیلپ دکھا رہا تھا اب آپ کو یہاں پر ایک اپسن بھی لگا کسٹمر سرویس یہاں آپ کو یہاں کرنا ہے سمپلی پر کلک کرنا ہے تو قائز جیسے آپ کسٹمر سرز پر کلک کرو گے آپ کے سانک کو اس طرح کا پیج اوپن ہو گئے یہاں پر قائز آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تھوڑا سے نیچے آنا ہے یہاں پر قائز آپ کو پھر سے تھوڑا نیچے آنا ہے لاشٹ پر یہاں پر دکھائے گئے دیڈ ناٹ فائنڈ وٹ یو ور لکنگ فار یہاں پر یہ دکھائے گا چیٹ وید اس اور دکھائے گا طالق تو آس تو سمپلی گائز آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دوسری اولی اپسن پر کلک کرنا ہے طالق تو آس پیج اس پر کلک کروں گا میں تو گائز اس کے بعد آپ کے سانے کچھ استارک انٹرل پیس آ جائے گا یہاں پر گائز آپ کو تھوڑا نیچے آنا ہے یہاں پر دکھائے گا ہے پاسورڈ آر ایک آنٹ سیٹنگ جہاں گائز آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے ایمازون پیج کے اوپر آپ کو ملے گا پاسورڈ آر ایک آنٹ سیٹنگ تو سمپلی گائز آپ کو اس پر کلک کرنا ہے تو گائز جیسے آپ اس پر کلک کرو گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں can we help you with this i want to change my billing address i want to update the details in my account i want to update my password اور دکھا رہا ہے i want to close my account آپ گائز اپنا ایک آنٹ delete کرنا چاہتے ہیں close کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی گائز آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سمپلی i want to close my account پر کلک کرنا ہے last والے option پر جیسے گائز اس پر کلک کرو گا تو گائز جیسے آپ اس پر کلک کرو گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں confirm your details so we can call you i want to close my account یہاں پر گائز آپ مطلب جسے لینگویج میں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں customer care کے ساتھ مطلب آپ جسے لینگویج میں بات کرنا چاہتے ہیں تو گائز یہاں پر میں ہندی میں بات کرنا چاہتے ہوں تو سمپلی ہندی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد بتا رہا ہے we will call you on this number آپ کو گائز کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر اپنا موبائل نمبر لگانا ہے جو آپ کے پاس اس وقت موبائل نمبر ہوگا آپ کو وہی موبائل نمبر یہاں پر لگانا ہے تو گائز موبائل نمبر لگانے کے بعد یہاں پر دکھائے گئے to proceed with account closer please accept the terms and condition here یہاں پر جو بیلیو کلر سے لکھا ہے terms and condition here تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے آپ کو accept کرنا ہے i accept پر کلک کرنا ہے j shape i accept پر کلک کرو گے اس کے بعد آپ کو call me no پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گائز آپ کو language select کرنا ہے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لگانا ہے اس کے بعد آپ کو call me no پر کلک کرنا ہے جیسے گائز آپ call me no پر کلک کرو گے آپ کو ایک call آئی گی ایمازون طرف سے مطلب کچھ ہی سیکنٹر میں آپ کو ایک call آئی گی وہ آپ کو بھلیں گی بھائی آپ جو ہے اپنے ایک آکونٹ delete کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مطلب ان کو کچھ بھی بتا سکتے ہیں آپ بتانا کہ سر ہمیں دو ایک آئی کونٹ ہیں یا کچھ اور بتانا تو مطلب گائز وہ جو ہے آپ کا آئی کونٹ delete کر لیں گے یا وہ آپ کو ایک link دیں گے اس لنک کے تھوہ آپ کا آئی کونٹ delete ہو جائے گا اوکے تو گائز اس طرقے سے آپ اپنا ایمازون ایک آئی کونٹ delete کر سکتے ہیں آئی ہوپ ویڈیو کو کافی پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو کو پسند ہے جس کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور کہنے لی ہمارے چینل ٹیکنکل فیلس کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا اور ہاں گائز آگلی ویڈیو کی سٹائک پر چاہیے نیچے کی مسئلس میں ضرور بتانا تو چلیے گائز ملتے ہیں کورنا یہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ